اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام مالکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ واسخابی کا یا سیدی خبیب اللہ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے تری پیس جیکارڈ بروشہ ویڈ ڈیلیٹل پرینٹ جیکارڈ بروشہ میں استفادہ الحمدللہ ہم نے کافی والیم لانچ کیے تھے لیکن وہ تھا اگلیفٹ ڈائی مطلب یہ کہ اگلیفٹ جس طرح ٹروزر ہوتا ہے ڈائی ہوتا ہے اسی طرح ڈیلیٹل پرینٹ میں بروشہ تو لانچ کیا ہے لیکن جیکارڈ بروشہ نہیں بروشہ اکیلہ ہوتا ہے جو آل آور کلتا ہے جیکارڈ بروشہ وہ تھا جو آل آور نہیں ہے دامن بھی بنا ہویا ہے بازو علیدہ سے بنے ہویا ہے بروشہ کے اندر پرائز اس کی جو ڈائی میں دیا تھا اس سے تو مناسب ہوگی اصل جو اس میں کچھ بینیفٹ ہوا ہے وہ یہ تھا کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا یہ شلٹ کی فرنٹ بیک اور بازو جو سلیوز ہوتے ہیں یہ تھے زیادہ ویتھ میں مطلب یہ کہ برے بار میں عرض اس کا زیادہ تھا جس وجہ سے اس کی پرائزز درہ مناسب ہوئی ہے ملا بھی مناسب ہی تھا ائر گلیٹ کا مال ہوگا اس کو اگر آپ دیکھیں گے یہاں تک یہ جس کی فرنٹ سائیڈ آ جائے گی ٹائی اینڈ ڈائی میں ہی ہو جا اگر میں اپنے ساتھ بھی لگا ہوں کیونکہ کچھ کلیم یہ بھی آتا ہے کہ اس کی شلٹ بنتی نہیں ہے اس کی ویتھ سٹینڈڈ ہی ہے بل فرض میں اپنے ساتھ بھی لگا ہوں تو آپ دونوں سائٹوں سے دیکھ رہے ہیں تقریبا تقریبا کلار کلار انس کا تو فرق ہے فرنٹ اگین دکھا دوں ٹائی اینڈ ڈائی میں ہو جا یہ نیچے بارڈر بنا ہوئی ہے یہ سارا جیکارڈ پہ ہے یہ اوپر بھی اگر آپ دیکھیں گے جیکارڈ بروشاہی ہو جیکارڈ بروشاہی ہے بنارسی بروشاہ بھی بولتے ہیں اس کے اولٹ سائٹ سے دکھا دیں گے تو زیادہ کلیر نظر آ جائے گا یہ سب کا سب ہی جیکارڈ بروشاہ بنا ہوگا اور اچھی قوالٹی میں بنا ہوگا ہے ایک جو مجھے مسٹیک لگی ہے وہ بھی بتاتا جلو میرے خیال سے یہ اس کی فرنٹ تھی تصویر اگر دیکھیں گے تو تصویر میں یہ والی فرنٹ بنائی ہوئی ہے لیکن میرے خیال سے یہ بیٹ پہ زیادہ اچھی لگے گی یہ جس کی بیٹ سائیڈ آ جائے گی اگین ارس کر دوں جتنا آپ کو یہ گولڈن نظر آ رہا ہے دیکھیں اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں اگر یہ سارا جس طرح یہ لیوز بنا ہوئے ہیں آل آور چلتا تو اس کی پرائیس اور کم ہونی تھی لیکن اگر آپ دیکھیں گے آل آور تو چل رہا ہے ساتھ ہی نیچا بارڈر بن گیا ہے اس کا مطلب ہے یہ جلیکارڈ پہ ہی بنا ہوئے ہیں یہ اس کے سلیوز آگ لائیں گے سلیوز بھی بہترین ہیں انشاءاللہ کہ وہ میئرمنٹ پہ ایشو نہیں آئے گا ائر لیٹ کی لونگز پہ مال بنا ہوا ہے فیبرک کی قوالٹی جس طرح آپ کو ہمارا ٹلوبی سو روپے میں گیا تھا جلیکارڈ بروشہ ڈائی میں اسی انداز سے ہی آلموسٹ قوالٹی ہے جس طرح سمگلانے کا مقصد ہوتا ہے کہ جو کسٹمر پہلے وہ بائٹ کر چکے ہوئے تھے ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ اچھا یہ قوالٹی کونسی آنی ہے دبتہ بھی اگر آپ دیکھیں گے ٹائی اینڈ آئی میں ہی آ جائے گا یہ جتنی گولڈن پٹیاں نظر آ رہی ہیں لائنین جس کو کہلیں آپ یہ سب کا سب بروشہ ہی ہے ٹروزر کی میئرمنٹ آلموسٹ اڈائی میٹر ہی ہوگی ٹروزر کی جو قوالٹی بھی بنی ہے کافی سوفٹ ہے لون کا کہہ سکتا ہے قوالٹی اچھی بنی ہوئی ہے سیکنڈ ڈیزائن دکھاتا جلو ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں اس والیم میں ٹوٹل بارہ ڈیزائن ہوں گے بارہ کا ہی یہ والیم ملے گا مجھے آئیڈیا ہے اس بات کا کچھ دوست یہ بھی بولیں گے والیم کم کریں دیکھیں رمضان شریف میں اوفر سے لگاتے ہیں یا ربیل نو شریف میں انشاءاللہ کوشش کریں گے ہفتے میں ایک دو والیم ایسے بھی لانچ کیا کریں جو کم کمانٹی میں ہو فیلحال جلو دکانداروں کا ہوتا انہی کے لیے ہی ہے یہ جلی فرانٹ آگ لائے گی اس کا دیکھیں گے تو یہ گلہ بنا ہوئے سارا بہترین انداز سے ہے بروشہ بھی ہیوی لگا ہوئے اس کے اوپر ویٹ وائز بھی کچھ زیادہ ہو گیا یہ جلی اس کی بیٹ سائیڈ آگ لائے گی نیٹے بارڈر دونوں کے لگے ہوں گے ساتھ اس کے سلیپ ساتھ لائیں گے اس ڈیزائن کی بروشہ ڈیزائننگ اور جو پہلے دکھایا تھا دونوں کی ہی مختلف ہیں ٹروزر نہیں دکھائیں گے کیونکہ ٹائم زیادہ لگی لائے گا بارہ ڈیزائن ہے کوششہ کے بارہ کے بارہ ہی دکھائیں ڈوبٹے بھی ٹائی اینڈ آئی میں ہیں ڈیزائننگ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی فیبرک بروشہ کے علاوہ جو یہ لون لگی ہوئی ہے وہ بھی بہترین ہے سوفٹ میں ہے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہے الحمدللہ کوالٹی آپ کو پہلے بھی ہماری پسند ہی آتی ہے یہ بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پسند آئے گی تیسرا ڈیزائن یہ والا آجائے گا ایک سوٹ کی پرائیس دیکھیں پرائیس سے پہلے میں یہ ایک ارز کرتا ہے جو ہم نے جسٹ ڈائی بروشہ دیا ہے ابھی بھی دے رہے ہیں ٹلو بی سو روپے میں ہی دے رہے ہیں اور ڈائی کروانا یا ڈیلیٹال پرنٹ کروانا دونوں میں بہت فرق ہے پرائیس میں ریٹ میں مطلب کہلیں آپ ویسے اس کا بروشے کے اوپر جکارڈ بروشے پر ڈیلیٹال تقریباً سوہ سو روپے میٹر کنسیڈر کرتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ خدا نہاستہ اگر اس میں صرف اتنا بھی ڈیمج لاتا ہے نا پرنٹنگ میں تو وہ پوری شلٹ ضائع جائے گی یہ نہیں ہو گیا کہ وہ اتنا صرف سائٹ سے نکلال دیں نہیں اس کی وجہ کہ یہ سارا ایک پورے پینل پہ ہی بنی ہوئی ہے اس کی فرانٹ بیٹ اور سلیفز تو کہیں پر بھی پوری شلٹ پہ کہیں پر بھی کوئی بھی فالٹ آئے گا تو پوری شلٹ ضائع ہو گی اس لیے فیکٹری والے بھی تقریبا تقریبا یہ میں منیمم بتا رہا ہوں سوہ سو روپے ڈیلیٹل پرنٹ کافٹ لگاتے ہیں اس سے زیادہ بھی کچھ لگاتے ہوں گے لیکن منیمم بھی یہ ایچ سو پچیس روپے اس کی ڈیلیٹل پرنٹنگ کافٹ آئے گی روٹین وائز تو ہنڈرڈ روپیس نائنٹی روپیس ایون کے ایٹی روپیس بھی چلتی ہیں لیکن یہ جیکارڈ بروشا ہے اس کی ڈیمریج زیادہ بڑتی ہے اور ایسپینسیو ورائٹی ہے اس لیے اس کے اوپر تقریبا جو کراسٹ ہوتی ہے پر میٹر کی ایک سو پچیس روپے ڈیلیٹل کی کراسٹ ہوتی ہے اچھا اور ڈائن کروالیں بل فرس ہم نے بہت اچھے آدارے سے بھی کروائیں ففٹی روپیس میں ہو جائے گی روٹین وائز تو ہم کرواتے ہیں جو ٹروزر کا ہوتا ہے ٹھائٹی فورٹی روپیس میں لیکن جب جیکارڈ بروشا کرواتے ہیں کیونکہ یہ ورائٹی بی اچھے آدارے سے ہی کروائیں تاکہ ریزلٹ پہ کمپرومائز نہ ہو کوالٹی تو پہلے ہی اچھپینسیو ہے اس وجہ سے کچھ اچھپینسیو ڈائن کروالیتے ہیں ایک ڈیزائن لیے والا آجائے گا کوشش کریں گے ساتھ ساتھ ڈیزائن دکھاتے جائیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ سے نالج بھی شیئر کرتے جائیں گے یہ اچھپینس کے سلیوز سائیڈ پہ آجائیں گے یہاں پر اس کا نشان ہے میں بھی ویڈیو میں شو نہ ہو رہا ہو ایک سلیوز یہاں تک آجائے گا دوسرا سلیوز یہ والا آجائے گا اب اتنی تو چرائی کسی کی بھی نہیں ہوتی مطلب کھلا ڈولا ایزیلی سوٹ بند لائے گا اب بات کرتے ہیں اس کی پرائس کی پرائس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارز کرتا چلوں ڈیجیٹل پرنٹ ایسپینسیو ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو گلسٹ ڈائن کے بروشہ تو آلموسٹ وہی ہے جس طرح پہلے آیا تھا اس میں کچھ بینیفیٹ کیا ہوا ہے یہ تھا بھرے ارز میں وہ ہوتا ہے کھلوٹے ارز میں تو اس لیے گلسٹ یہ دوری سا بینیفیٹ ہے لیکن وہ بینیفیٹ آپ کو ہی دے رہے ہیں اگر میں کہوں گی بل فرز وہ تھا کھلو بی سو روپے میں گلسٹ ڈائنگ یہ والا مال کھلو بی سو روپے میں ہے ستائی سو روپے میں ہے الحمدللہ یہ سیل بھی ہو جا ہاں کچھ دوست یہ اتراز ضرور کریں گے لیتنی اتنا موسو والا سوٹ سیل ہی نہیں ہوتی اس کے پاس ساری سیل ہوتی ہے پندرہ سو روپے سے اوپر والی ورائٹی کی اور کوئی دوست ایسے بھی ہیں جن کے پاس وہ کہتے ہیں ہمیں چھے سو سات سو آٹھ سو روپے نو سو روپے ہزار پے والی ورائٹی دیں ان کو جتنا مرضی بھی سمجھا لینا وہ قوالٹی نہیں ہوتی اس میں ایشو بہت آئے گا لیکن وہ اسی بات پہ بازید ہوتے نہیں ہمارا وہ چل جاتا ہے مطلب کہنے کا یا سمجھانے کا یہی ہے کہ ہر بندے کی مارکٹ ڈیفرنٹ ہے اسی لحاظ سے اگر اس کو بھی لوگ کراچی کے دوست ہیں ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے ان سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی مارکٹ وزٹ کی لیے گا ان کو اس کا اندازہ ہو جائے گا جو میرے علم میں ہے آگے والا علم جی تقریباً اٹھائیسو روپے سے لے کے تین ہزار روپے تک ہول سیل میں ریٹیل میں نہیں اگین اس کر دوں ریٹیل میں نہیں ہول سیل میں یہ کوالٹی سیل ہو رہی ہے کوالٹی یہ ہو یہ نہیں کہ جو پولیسٹر کل رہی ہے جو دہ سو پندرہ سو روپے میں وہ نہیں جو لون پہ ہو جو کارڈ بروشہ ہو کوالٹی اس لیول کی جو کڑاکلی میں سیل ہو رہی ہے کڑاکلی اس لیے بات کہا رہا ہوں میرے خیال سے پاکستان میں سب سے بڑا شہر بھی کڑاکلی ہی ہے مارکٹ بھی بہت بری ہے تو اس لحاظ سے میں بات کہا رہا ہوں ٹائی اینڈ ڈائی لی ڈبٹے اس کے سب کے ہونگے ہیوی اس کے اندر یہ جو پٹیٹ لگی یا بروشہ کی ہی وہی ہو گی اور ایک ارز یہ بھی کر دوں وائل ہے مطلب سوفٹ ہے یہ کافی پساند آئے گی آپ کو ٹوالٹی روزر بھی انتہائی سوفٹ ہے بہترین ہے کلیس بے فکر ہوں آپ جس پہلے پرائس کا بتانا یا سمجھانا یہ ہی ہوتا کہ آپ کا مائن پہلے ٹھیک کر لیا ہے لیکن کہ یہ ریٹس لل رہے ہیں کیونکہ کچھ آئیڈیا ہوتا کال پہ بولنا شروع کر دیتا کہ اتنا مہنگا کر دیا آپ نے یہ ریٹ کر دیا تو ہمارا پھر یہ ہی ہوتا ہے زیادہ تر کہ ہمیں آپ لا دیں ہم لینے کو تیار ہیں اس کی لوگ پرائس رکھی ہے لیکن ہم نے وہ ہوگی تئیسو اگین ارز کر دوں ایک سوٹ کی پرائس دو ہزار تین سو ہوگی بارہ سوٹ کا ہی والیم ہوگا یہ بن لے گا ستائیس ہزار چھے سو روپے میں بارہ سوٹ ہیں ویڈ کچھ زیادہ ہوگا اس لیے اس کی لوگ ہم نے کوریر کلارجز رکھیں بارہ سوٹ کے اوپر وہ رکھے تو مناسب ہی ہیں صرف چھے سو ہوں گے تو یہ ایک سیٹ بن لے گا اٹھائیس ہزار دو سو روپے میں ایک عرض ہے جن کو بھی دو سوٹ تین سوٹ کلار سوٹ یا ہاف سیٹ کلا ہیے فیلحال وہ ہم سے نہ لیں فیلحال وہ جو ری سیلرز ہوتے ہیں ان سے کنٹیکٹ کریں اور اب بھی آپ سے ارز کرتا چلوں ہم اب بھی آپ کو ہاف سیٹ بھی نہیں دیں گے کمپلیٹ سیٹ ہی دیں گے جن کو بھی لینا ہو ہاف سیٹ یا دو سوٹ کلار سوٹ جتنے بھی تو جو ری سیلرز ہیں ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ وہ ان کو پروائیڈ کر دیں گے دیکھیں وار حرز کر چکے ان بکلاروں کا بھی رائٹ ہے کوئی اتنی انی انی بھی ہے الحمدلللہ رب العالمین جو بھی ہمارے ری سیلر ہیں زیادہ تر وہ آپ لوگوں سے جو کم کونٹی میں لیتا ان سے بہت مناسب مارجن لیتے ہیں آپ پریشان نہ ہوا کریں سو دو سو اگر وہ لے بھی لیتے ہیں تو پریشان نہ ہوا کریں کیونکہ یہ والا مال کراکی میں بھی آویلیبل ہے اٹھائی سو سے تین ہزار پی میں ہی اس قوالٹی میں سیل ہو رہا ہے ہول سیل میں ناٹا ریٹیل ہول سیل یہ بھی نہیں ہوتی جس طرح ہم بارہ سوٹ دے رہے ہیں تو یہ ہول سیلر کنسیڈر نہیں ہوتی لیکن ہم الحمدلللہ جو پرائس دی آپ کو یہ ہول سیلر کی ہے جس آپ کو نالیج بیس پہ بتاتا ہوں جو دکاندار بھی دیکھتے ہوں گے کچھ تو مسکراتے بھی ہوں گے اے جی کرا ہول سیلر ہے جو سوٹ بھی ہول سیلر دے رہا بلکل ایسا نہیں ہوتا ہول سیلر میں جو ہول سیلر ہو جس آپ کو دکھائے تھے نغ پیک اس انداز سے ہوتے ہیں یا ایک ایک ڈیزائن کے منیمم اٹھائی سٹھائی سوٹ گلاتے ہیں جب ہم نے آن لائن شروع کیا تھا اس دن سے ہی نیت یہ تھی دیکھیں ہمیں بہت مشکلات بھی آئی تھی مشکلات انشاہ یہی تھی کہ بہت سننے کو بھی ملا تھا کہ آپ مارکیٹ کا جو ریٹ ہوتا ہے ریال میں ہول سیلرز کا وہ خراب کر رہے ہیں دیکھیں ہمیں بھی آئیڈیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے گلو پرائیس ہم آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں دس سوٹ بارہ سوٹ سوٹ بھی وہ واقعی ہول سیلر والی ہوتی ہے اسی وجہ سے دوست لو یہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں ان کو بھی بتا جن کی زیادہ ہوتی ہے سب سے زیادہ اعتراض ان کا یہ ہی آتا ہے دیکھیں آپ جب دس سوٹ بھی بین سار والے یا بارہ سوٹ بھی دیتے ہم اگر سو سوٹ مگواتے ہم بھی وہ پرائیس ہے ہمیں کچھ تو لیس کریں بلکل ان کا رائٹ بنتا ہے لیکن ہم مجبور کہاں پہ ہوتے ہیں ہم نے شروع دن سے یہی فوکس رکھا تھا ایون کے دس سوٹ دیں یا سو سوٹ دیں پرائیس سب کو سیم دیں لیکن اس پہ انشاءاللہ غور وفکر ضرور کریں کہ کچھ سپیس ضرور رکھی گئے وہ بچار کافی ڈس ہوتے ہیں کہ ہم نے سو سو مگوائے ہمیں کچھ تو بینیفیٹ ہو ان کے لیے جو وائکے ہول سیلر ہوتا ان کے لیے فیلحال یہی ہم بھی سوچ رہے ہیں مینیمم کوئی بھی والیم ہو اس کے دس سیٹ گلو بھی بائی کریں اس کے لیے کچھ لیس کیا جائے اتنا زیادہ بھی لیس نہیں ہو گا مناسب ہی مارجن ہو گا ایک ڈیزائن کی اگین ارز کرتا چلوں ایک سوٹ کی پریس دو ہزار تین سو ہو گی بارہ سوٹ کا یہ والیم ہو گا جو بن لے گا ستائیس ہزار خیس سو روپے میں مینیمم ایک سیٹ ہی ملے گا اپنا ٹائم ویسٹ نہ کی جئے گا ہم تو آپ کے سہولت کے لیے بیٹھے ہونے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو گا آپ کو سوٹ سوٹ اس طرح لائیں گے ٹائی اینڈ ڈائی میں ڈیزائن بھی انشاءاللہ پسند آئے گی تو ایک سیٹ بن جائے گا اٹھائیس ہزار دو سو روپے میں اگین ارز کرتا چلوں کوشش کیا کریں اپنا آرڈر ویب سیٹ پر پلیس کروایا کریں ویب سیٹ ہے جی www. بن نساء ڈاٹ کام گلومات المبارک اگر آپ کو ورپلائی نہیں ملتا تو نراز نہ ہوا کریں سیکنڈ بات یہ ہے ورپ سیٹ ٹائمنگ ہے وہ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک ہے اسی دوران آپ کال کر لیا کریں انشاءاللہ آپ رسپونس مل جائے گا آپ رات دس بجے گیارہ بجے یا بارہ بجے رابطہ کریں گے کلانسز ہیں کہ آپ کے رپلائی ملے کلانسز ہے کہ آپ کے رپلائی نہ ملے تو اس بات پر افسوس نہ کیا کریں اور ایک ارز یہ بھی تھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی بولا تھا بلکل کچھ پارسل ڈلے ہیں آپ کو بتایا تھا کہ حج صاحب وفات پا گئے تھے یہاں پر مصرفیت ایسی ہو گئی ہے دیکھیں ہمیں ادھر کرنی آئیڈیا تھا ہم نے میں نے تو خاص طور پر میرا بہت آسان تھا کام ویڈیو بنالی تو میرا کام ہتم لیکن یہاں پر جو حجی صاحب ہوتے تھے وہ ہی رائٹی کہاں پر ہے کچھ دوست جو یہاں پر تشریف لاتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں ہمیں نہیں مل رہا ہوتا اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہمارا زیادہ فوکس یہاں پر نہیں تھا جو حجی ندیم صاحب تھے وہ ہی سارا مینج کرتے تھے تو اب انشاء اللہ امید ہے دیزائنری یہ والا آجائے گا دیزائننگ سب کے سب ہی ٹائی اینڈ ڈائی میں ہے بروشہ جیکار ہے بنارسی بروشہ بھی بولتے ہیں بنارسی سوٹ بھی بولتے ہیں ائر جیک کا مال ہوگا ایک سوٹ کی پرائس تیسو ہوگی دو ہزار تین سو ایک سوٹ کی پرائس آل آور پاکستان کچھ ایریاز میں سات سو ہوں گے لیکن زیادہ تار ست ہنڈرڈ ہی ہوں گے کلوریر کلار دیزائن گے تو یہ ایک سیٹ بن لے گا اٹھائیس ہزار دو سو روپے میں ٹوٹل بارہ ڈیزائن ہوں گے انشاءاللہ بارہ کے بارہ ہی دیں گے اگین ارز کرتا جنہوں ڈبٹا دکھانے سے پہلے ٹروزر بہت سوفٹ بنا ہوا اچھی قوالٹی میں بنا ہوا ہے یہ ٹروزر بھی لاسٹ ڈیزائن کا دکھا دیں وائل پہ ہے وائل وید بروشہ بول سکتے ہیں اس کو یہ جتنی آپ کو پٹیاں ڈیزائن میں ڈبٹے میں نظر آئی ہیں وہ ساری بروشہ کی ہیں جیسا کہ یہاں پر دیکھیں کہ کلر اور ہے یہ ریڈ چیڈ میں آگیا یہ پھر لائٹ ہو گیا اس سیزن میں ٹائی این ڈائی کافی ان تھا امید ہے ویڈیو کے سمجھ بھی آئی ہوگی ایک سوٹ کی پرائس دو ہزار تین سو ہوگی بارہ سوٹ کا والیم ہوگا جو بن لائے گا ستائیس ہزار کھے سو روپے میں سٹس ہنڈرڈ کھے سو آل مشٹ کلوریر کلارگلیس آ جائیں گے ایک والیم جس میں بارہ سوٹ ہوں گے انکلوڈنگ کلوریر کلارگلیس کے اٹھائیس ہزار دو سو روپے میں ملے گا دعاوں میں یاد رکھ گا اللہ محافظ